چلیئے مانیہ چپ کر جو بھائی یار پوچھ لیو انجیل کوشن ہاں پوچھ ہے پوچھ مانیہ دیکھش مہدہ میں آپ کے مادیم سے مانیہ ڈیپٹی سی ایم صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو رتیہ شہر ہے ادھر ہمارے پنجاب کے اس میں ساتھ ہی بلکل پڑتا ہے جو بھی سرسا فتہ واد اور ادھر راستان سے جو لوگ چندی گڑ جاتے ہیں رتیہ ہو کے جاتے ہیں اور جو ادھر دلی ائرپورٹ پہ جاتے ہیں کافی لوگ جو پنجاب کے ویدیش جاتے ہیں تو بہت ہی جروری ہے کہ رتیہ شہر میں ایک بائی پاس بنے تاکہ لوگوں کو جو روج کے ٹرافک جام ہوتے ہیں دھونی پردوشن ہوتا ہے اس سے نجات ملے میں مانیہ ڈیپٹی سام سی ایم صاحب سے یہی کہوں گا کہ رتیہ شہر کے باہر سے ایک بائی پاس بنائے جائے جہاں مانے سدسے نے مجاب کے بارڈرنگ جو ہماری road infrastructure کی بات کرنی ہے رتیہ بدلاڈا جو سڑک ہے اس کی وائدننگ کا پروزل اللہڈی اپروو ہو کیوں گا ہے اور ٹینڈر جلد انوائٹ ہو جائے گا جہاں رتیہ ٹوہنا سڑک کی بات ہے اس کی وائدننگ کی بات ہے اس کی بھی پیچھے مانے مکھے منتری جی ٹوہنا گئے تھے اناؤنسمنٹ کر دی تھی اور جلد اس کا بھی ٹینڈر estimates بنتے ہی ہم float کرنے کا کام کریں گے شہر already four lane مانے سدسے نے جو بات رکھی ہے کیونکہ urbanization دن پرتی دن بڑھ رہی ہے اور traffic density کا ہم ترنت ایک مہینے میں سروے کروا لیں گے اگر سروے feasible آتا ہے تو ضرور سرکار اس پہ بیچار کریں مانے ڈپی سی ایم صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں پانس پجاب بورڈر سے لے کے راستان بورڈر تک وہ ایک سو پچاسی کروڑ پر مجور ہوئے مانے سی ایم صاحب کی میں دنیواز اور آپ کا دنیواز کروں گا رتیا ٹوانا روڈ بھی سی ایم announcement ہوئی ہے لیکن bypass نہیں ہے ان دونوں شڑکوں کو جوڑنے کے لیے اگر یہ bypass بڑھتا ہے تو ٹوانا رتیا فتح واد سرسار بہت ایک بڑی بات ہوگی ہمارے سرکار کے لیے کہ یہ ان لوگوں کو سویدہ ملے گی مانے دکشماتی میں سرویس کا ترانت عدیش دے دیتا ہوں جیسے ہی فیزیبیلیٹی اور ٹریفک ڈینسٹی ہماری آئے گی اس کے اوپران سرکار ملے گی دنیواز